اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا حوث فیصلہ دیس بٹن ناظرین میں نے آپ کو آج وی لاغ میں یہ بتانا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ کیا ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اور میں آپ یہ بھی آپ کو خبر دینے والا ہوں کہ اس وقت پارٹی کو کون ہیڈ کرے گا اور کون چلائے گا یہ فیصلہ کب اور کیسے ہوا تھا میرا چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبالیں ناظرین تو شروع کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بہت سارے پی ٹی آئی کے سینئر اراکین جو ہیں انہوں نے یہ شرط عائد کا رکھی تھی کہ جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو جاتے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہاتھ نہ کرتے جب تک وہ گرفتار نہیں ہو جاتے تب تک وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے اور دوسری پارٹی جائن نہیں کریں گے یہ ان کی پارٹی ان کی گرفتاری کے بعد فوری طور پہ پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور استحقام پارٹی جو ہے وہ سٹریندھل ہونے لگ گئی ہے یہ بھی میں نے فیصل ادریس آفیشل پہ آپ سرچ کر لیجئے گا میں نے اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ یہ استحقام پارٹی اور پھر یہ خٹک والی طریقے انصاف پارلیمنٹیرین یہ دونوں جو ہیں سٹریندھل ہوں گی پیپرز پارٹی اور مسلملک نون جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جائیں گی کیونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا اور اسٹیبلنشمنٹ اور ملک کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا اچھا تو دوسری بات میں یہ آپ کو امپورٹنٹ خبر یہ دینا جا رہا ہوں شاہ محمود قراشی پرویزلائی اور جو بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہیں موکی کھا گئے ہیں ان کو جو ہے بڑی مایوسی ہوئی ہے کیونکہ اب عمران خان کی بہن علیمہ خان پارٹی کو ہیڈ کریں گی اور بعد تو وہ ہی آگئی سمجھ جائیں جن عمران خان ہمیشہ دوسری پارٹیز پہ یہ الزام آئید کرتے رہے کہ ماروسی سیاست تو ماروسی سیاست ہر جنگہ پہ ہے میں رکھل برے سگیر میں یہ خمیر ہے ہمارا یہ مٹی ایسی ہے کہ ہم اقتدار اور اختیار اپنے خاندان سے باہر نہیں دے پاتے ناظرین تو دیکھتے ہیں آئندہ پارٹی سے کیسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کیجئے دانشمندانہ فیصلہ علیمہ خان صاحب باولا اپنے حرص فیصلہ دیز بات کے جازے دیجئے اللہ حافظ